اسلام علیکم ناظرین میں محمد جاوید اے ایس جی نیوز میں ناظرین آپ کا خیر مغتم کرتا ہوں ناظرین اس خبر کی پیش کردہ ہے اے کے بلڈرز اینڈ ڈیولپرز چندرہ انکوٹا ہیترپات ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے نوجوان کہاں جا رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کا مستقبل آخر تاریخ کیوں ہو رہا ہے ماباپ کی نافرمانی خدا کی ناراضگی کا سبب بھی ہو سکتا ہے قرآن شہر کے نوجوان بے راہ روی کا شکار کیوں ہو رہے ہیں مسلم امہ کے لیے یہ ایک لمحے فکر ہے بہرحال اس سلسلے میں جامعہ مسجد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی انتظامی کمیٹی نے ایک زبردست اقدام کرتے ہوئے بروز اتوار تیس جون بعد نماز اصر تا مغرب ماباپ سے حسن و سنوک کے عنوان پر دینی اجتماع کا انیخات عمل میں لائے جا رہا ہے ایسے دینی اجتماعات کو وقت کی اہم ترین ضرورت خرار دیتے ہوئے اچھی ریڈی نگر کے رہنے والے جہور پاشا نے اتوار کو منقضہ اس اجتماع میں آمد المسلمین سے شرکت کی درخواست کی ہے انہوں نے اے ایس نیوز سے کیا کچھ کہا آئیے دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں سب سب سے پہلے آپ اپنا تعروف کروائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام جہور پاشا ہے میں ناپ صاحب کنٹے کا ساکن ہوں یہی رہتا ہوں میرا شبہ جو ہے پرنٹنگ پر اس سے تعلق رکھتا ہے سب یہ جو ہے معاشرے کے لیے جو ہے کہیں ایک پروگرام اور مائے بیجاری سے منافذ کیا جا رہا ہے سب سے بڑھ کر جو ہے جامع موسیق ناپ صاحب کنٹے میں پروگرام ہے اس کے تعلق سے آپ آسکر پر دولوہ اور سرپرسوں سے کیا پیٹ کرنا چاہتے ہیں جی ماشاءاللہ یہ جو عنوان ہے موجودہ دور کا بڑا حساس عنوان ہے یہ یہ عنوان جو ہے آپ یقین مانئے یہ ہر گھر کی ایک داستان بن گئے کیونکہ اکثر اولادیں نافرمان نکل رہی ہیں تو اسی تعلق سے جو ہے یہ جو عنوان رکھا گیا ہے والدین اور اساتذہ اکثر نوجانوں پر یہ ضروری ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے ان کی فرموارداری کی جائے اساتذہ بھی والدین کا مقام رکھتے ہیں اور ماباپ کے ساتھ بچسلو کی معاشرے کا ایک ناسور بن گیا ہے تو والدین اور اساتذہ کی دعاوں میں اللہ تعالیٰ نے کامیابیوں کو مزمر رکھا ہے کامیابیوں کا رکھا ہے تو یہ جو مسجد ہمارے فاروق ناف صاحب کنٹا میں تیز جون بروز اطوار جو پروگرام رکھا گیا ہے زندگی کی کامیابی کے راز والدین اور اساتذہ کی دعاوں میں مزمر اور خابل اداد ہے جو اس انوان کو لے کر لوگ اٹھ رہے ہیں اس کے لئے کام کر رہے ہیں اور یہ جو ہے بادنمہ دے اثرتہ مغرب ہے اور میں مبارک پر دینا چاہوں گا ذمہ داران کو جو اس کے لئے کاویشک کر رہے ہیں کوششک کر رہے ہیں اپنے اوقات لگا رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اور جد و جہد کر رہے ہیں کہ معاشرے پر تبدیلی آئے معاشرے کی تبدیلی کے لئے یہ لوگ جو ہے محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے معاشرے میں ان موضوعات کو جو ہے لوگوں کو سمجھ دیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور میں اہلیان محلہ سے اور مسلیان مزید سے بھی گزارش کرتا ہوں گی اس میں کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں اور اپنے بچوں کو ساتھ لائیں تاکہ وہ بھی اس پر اس عنوان کو سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں اب یہ جو قاسکور پر جو عیدرباد کا جو معاشرہ ہے اور جو حالات جو ہے جو نوجان دیر ناروی کا شکار ہے مواب ہو سکتے ہیں یا سماج ہو سکتا ہے سوسائٹی ہو سکتی ہے یا کیا ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں اور اس کا تعداد کیسے ہونا چاہتا ہے جی پہلی بات تو جو ہے سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ دین سے دوری ہے سب سے بڑی وجہ دین سے دوری جب دین کے آدمی خریب آ جائیں گا بھلے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو کون سے بھی معاشرے میں ہو مگر وہ اگر مسجد سے جڑ جائے مسجد کے اور ہر آدمی جو ہے ملت کا علماء اقبال کا ایک شیر ہے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ تو جو ہے کئی افراد اگر مل جائیں تو پھر وہ بن سکتے ہیں خورشید و مبین ان ٹوٹے ہوئے تاروں سے کیا بات بنیں یہ کچھ اشار ہے جس میں جو ہے معاشرے میں معاشرے میں ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کی فکر کریں آس پاس دیکھیں اپنے جو ہے بیرہ رہے بھی اتنی عام ہو گئی ہے اگر آپ کسی کو سمجھانے جائیں گے تو وہ الٹھا اپنے کوئی گھر کے دیکھیں گا ایسا معاشرہ بن گا ہے تو اس میں والدین کی بھی ذمہ داری ہے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کی فکر کریں نوجوان جو بیرزگار ہے کہ ان کی فکر کریں یا بیرہ رہ بھی ہے کچھ نشہ کی عادی ہے فلاہیں فلاہیں اس میں جو ہے نا ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوشش کریں سیونٹ کلاس سے لے کر جو پولیج کے جو سکوڈنٹس ہیں یہ جو پروگرام ہے مسجد عمر جامل مسجد عمر میں جو اثر تا مغرب ہے تو اس میں آپ کیا رہنا چاہیے پھر زیادہ سے زیادہ تعداد میں سکوڈنٹس شرکت کرنا چاہیے اپنے سرکرستوں کے ساتھ یا اپنے اسکود بھی آ سکتے ہیں میں پھر زور اپیل کرتا ہوں کہ اہلی آنے محولا اور بالخصوص مزید عمر فارق کی اطراف و اگناف کی عوام سے کہ اس پروگرام کو کامیاب بنا ہے زیادہ سے زیادہ اور ساتھ اپنے نو نحالوں کو لے کے آئے نو جانوں کو لے کے آئے اور آس پاس ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تشہیر کرے آگے پہنچائے لوگوں تک خود نہ بھی اگر کسی مسئل فیات کی وجہ سے شرکت نہ کر سکے تو دوسروں تک اس پروگرام کو پہنچائے اپنے اڈوز پروڈوز میں تیلا کریں گے یہ پروگرام ہے یہ فلاں تیس تاریخ تیس جون جو ہے بروز اتوار بعد نمازی حسرت مغریب مزید عمر فارق نافس اپنڈا میں یہ پروگرام ہے زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرمائے حضرت مولانا مفتی سید واحد علی صاحب نائب الفقہ شیخ الفقہ مفتی دارالفتہ جامی نظامیہ کا بیان ہے عابد بھے کی صدارت میں ہے اور جو ہے زیر نگرانی مزید حضاء کے خطیب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ دن صاحب کی زیر نگرانی ہے اور جناب جاوید بھائی صاحب اور شکیل بھائی صاحب عراقین کمیٹی دونوں نے عوام سے پور زور گزارش کی ہے کہ وہ کسیر تعداد میں شرکت فرمائے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میں نے ابھی آپ کو بتلایا ہے کہ اگر آپ کسی وجہ سے کیونکہ موضوعات ایسے ہیں کئی لوگوں کے مصرفیات ہوتی ہیں کئی لوگوں کے گھر میں تخاریب ہیں تو آپ اگر نہ بھی آسکے تو اسے شیئر کریں اپنی آرڈرس پڑلس میں بتائیں کہ یہ عنوان ہے بھائی آپ آئیے اس میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں جزاک اللہ خیر السلام علیکم و حمد اللہ و برکاتہ